کہ کشمیر جو ہے وہ بائی فورس ہم حاصل نہیں کر سکتے نہیں مانتے ہم ہم کہتے ہیں نہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک منتے ایک منتے ایب لیٹ می ٹاک لیٹ می مجھے اجازت دیجئے دیکھیں کشمیر اور اینی ادھر پرابلم وارٹر پرابلم اور چیزیں میں تو ایون یہاں تک کہوں گا یہ انوائرنمنٹل پولوشن آپ صرف اور صرف سنجیدہ میننگفل بائی لیٹرل ڈائلوگ سے کر سکتے ہیں آپ بائی لیٹرل کو بھی چھوڑ دیں آپ کسی اور بندے کو کسی اور ملک کو درمیان میں ڈال دیں لیکن خدارہ جو تہتر سال سے ہم چیزیں کہہ رہے ہیں ان سے نکلیں یہ اتنے ایسے ریٹارکس ہیں یقین کریں جو اب پانچمی کلاس کے بچے کو یاد ہو گئے گزارش میں میں اپنے آرگیمنٹ کو تھیسز کو آگے بڑھاتا ہوں کیا آر یو کنونسٹ کہ ساری جنگیں جو ہیں وہ بڑی ہمارے فروٹفول نہیں ہیں آر یو کنونسٹ اور کیا آپ کنونسٹ ہے اس چیز پہ کہ ایک سیویلین پرائم منسٹر زیڈی بی جو تھا کیا اس نے جنگ کے تھو بندے واپس لے کے آئے تھا جیسے کامل صاحب ہیں جیسے اور لوگ ہیں اور وہ ایک بریلینٹ آدمی تھا وہ سمجھ چکا تھا یہ چیز کہ نگوسیشنز ہوں گی اور سملا ایگرمنٹ جو ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہ جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے بائی لیٹرال نگوسیشنز کہیں یوز اف فورس نہیں کہیں تلخی نہیں ہے تو پاکستان تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم تو نگوسیشن کے لیے تیار ہیں کیا انڈیا تیار ہوتا تھا دیکھیں یہ بات تو آپ مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے یہ بات یہ تو آپ ان کے جو بندے ہیں ان سے پوچھیں کن کے بندوں سے انڈیا کے جو جنرلیسٹ ہیں انڈیا کے رائٹرز ہیں انڈیا کے جو آپ صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں میں تو ایک پاکستان کے سٹینس کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ نے انڈیا کے سٹینس کی بات کی اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جس طرح کا آپ کا سٹینس ہے اسی طرح کا انہوں نے ہیستہ ہیستہ بیس پچیس چالیس پچاس سال میں انہوں نے بھی یہ بنا لیا وہ بھی اس سے باہر نہیں آسکتے اور ہم لوگ بھی اس سے باہر نہیں آسکتے اور بدقسمتی یہ ہے کہ آئی کے گجرال جو ہے جسے میں بہت ایک سٹیٹسمنٹ سمجھتا ہوں اس نے کہا تھا کہ اور اس کو بڑی لے دے ہوئی اس کو بڑے وہاں گالیاں پڑی ہیں اس کو لیکن گزارش یہ ہے کہ ایکانومی کو ٹھیک کیجئے ایکانومی آپ ٹھیک کریں گے آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ مسائل جو ہیں وہ درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے میں کتن یہ نہیں ارز کر رہا کہ حل ہو جائیں گے میں ارز یہ کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ with and then you have to آپ کو لوگوں کو معاملات کے اندر confidence میں لینا چاہیے ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ لال کے لے کے اوپر جھنڈا لہرانے کی کوشش کرتا ہے نہیں اب مجھے تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دے نا یہ تو آپ کی گفتگو سے یہ نظر آیا ہے کہ پاکستان بلکل ٹھیک نہیں کر رہا پاکستان کی ڈیریکشن ٹھیک نہیں ہے میں نے حسان صاحب ایک جگہ بھی یہ نہیں کر رہا ہم کوئر ایشو ہم ٹھیک نہیں ہے ہم کتن یہ بات نہیں کر رہا جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس میں سے ایک بات نہیں کی جواف جنرل صاحب سے جی میں ذرا تھوڑا وضاحت کر دوں جی جی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پھریں تو شاید آپ کو ایک بھی انسان ایسا نہ ملے انکلوڈنگ عام فورزز اور پاکستان جو یہ نہ کہتا ہو کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو تعلقات اچھے بنانے ہیں جگڑا یہ ہے کہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا ایک ملک ہے جو آپ کو دو دو جہاز ملنے لگتے ہیں تو وہ وہاں پہنچتا ہے کہ جی ان کو مت دے یہ تھوڑی سی طاقت پکڑ گئے تو میرے لیے مشکل ہوگی امریکہ کو کنونس کرتا ہے کہ ان کا نیوکلئر پروگرام جو ہے وہ ختم کرائیں امریکہ کے ساتھ ساتھ باز کرتا ہے اور افغانستان میں بیٹھ کے وہاں سے آپ کے خلاف ایک وار ویج کرتا ہے آپ بات کرنے کے لیے میں آپ کو بڑا آج سے چار پانچ سال پہلے میرے ساتھ ایک پروگرام میں علی گلانی تھے کشمیر سے اچھا انہوں نے کہا خدا کا واسطہ پاکستان انڈیا کو ہاں جوڑنا بند کرے اگر نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ کریں ہمیں کو دلیل کر آ رہے ہیں ہم نے ہاں جوڑے میاں صاحب نے کہا ہم علو کو اس کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں میاں صاحب نے تو دو جو ہماری جو 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 ہماری آہ جو تقسیم ہند کی بنیاد تھی اس کو بھی انہوں نے کہا یہ ایک لائن کینچ دی آپ بھی وہی ہیں ہم بھی یہ یہ تھیوری تک انہوں کو نگیٹ کر دی تو ملا کیا آپ کو چیز یہ ہے ملا یہ سر کشمیر کمیٹی پہ مولانا فضل ویمان کو لگا دیا فضل ویمان مل گیا بات یہ ہے انڈیا نے تو الیکشن لڑے موڈی یہاں پہ موڈی نے الیکشن لڑے پاکستان کے گینس ریٹارک پہ بلکل ایسے ہی ہے ہندو طوا پہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے سبق سکھانا ہے ان کا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ پہلے دو ٹکڑے کی اب چار کرنے ہیں آپ کس دنیا میں رہنے ہیں کیا پاتے تھا پاکستان تو ہاں چھوڑتا ہے یہ خاکوانی صاحب یہ بلکل مختلف کسہ ہے یہ پلیز میں اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان کا جواب دینا چاہوں میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا ریالیٹی ریال ورڈ میں رہنے کی ضرورت ہے بلکل ہمیں بلکل خاکوانی صاحب آپ آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے آج اس طرح یہ بحث بلکل ہی اور طرف چلی جائے گی اور عمران خان کے جو سپیچ ہے ابھی ہم عمران خان نے اس کی طرف آنا چاہیے اس پر ہمیں رہنا چاہیے لیکن بارہ یہ ایشیو تو بہت بڑا ہے دیکھیں بات یہ ہے انڈیا کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو عمران خان نے جو سپیچ کیا ہے بہت اچھی اس میں باتیں کی ہیں اور ایک نیشنلسٹ لیڈر کا کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا جو نیریٹیو سامنے آیا ہے انڈیا کے حوالے سے بھی دیکھیں ہمارے ہاں یہ دونوں ہی تاثر موجود ہیں میاں نوازشریف صاحب کے حالے سے یہ تاثر ایک ہمارے ہاں پایا جاتا رہا ہے کہ بعض اوقات وہ بعض چیزوں میں جو ان کو سٹرونگلی بات کرنی چاہیے تھے مطلب صاحب نے کشمیر کا کہا یہ اس طرح بات نہیں کرتے رہی ان پر ایک تنقید بھی ہوتی رہی ایک اٹسیزم بھی ہوتی رہی میں باقی بتو فاکرانی سے صرف ایک جملہ ایک جملہ دیکھیں کشمیر کے ساتھ جو سنسیریٹی ہے نا اگر آپ کی دیکھنی ہے نوازشریف صاحب کی یا ایون زرداری صاحب کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمن مولانا فضل رحمان صاحب کو لگا دینا ہی ان کی بارے میں بتا رہی ہے وہ کتنے سنسیریٹی ہیں یہ کشمیر کمیٹی میں بھی کٹسیزم ہوتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے ہمیں ایک دوستی کی اچھے تعلق بنانے چاہیے سب چیزیں کرنے چاہیے لیکن یہ کام ہمیں گریسفولی بھی کرنا چاہیے سٹرونگلی بھی کرنا چاہیے اور آس ہم نے یہ بات تو بلکو ٹھیک کیا ہے کہ جب ہم اپنی ایکانومی کو سیٹ کر لیں گے اپنے مسائل بھی حل کرتے ہیں خاص طور پر مضبوط ایکانومی دیکھیں مضبوط خارجہ پالیسی کے لیے آپ کی مضبوط معیشت ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی ملک دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی کمزور معیشت ہو وہ ڈیفالٹ ہونے پر کھڑا ہو وہاں پر ان کے اتنے زیادہ خوفناک مسائل ہو اور وہ مضبوط خارجہ پالیسی بنائے تو ہمیں یہ دونوں محاضوں پر کام کرنا ہے دیکھیں جو جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں بات ان کی بھی ٹھیک ہے ان کے کہنے مقصد یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے ہمیں ویجلنٹ رہنا چاہیے اس میں نظر رکھنی چاہیے اور سٹرونگلی اپنی بات کرنے چاہیے جو منظر سے بھی بات ہے بات وہ بھی غلط نہیں ہے میں تو صرف اتنی سی بات جانتا ہوں ہم پاکستان میں رہتے ہیں جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب ایک منٹ ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے میڈیا میں انڈین کونٹینٹ چلتا ہے ہم انڈین ایکٹر ایکٹریسز کو اپنے دل سے لگاتے ہیں اپنا ہیرو ہیروین تصور کرتے ہیں ہمارے آپ انڈیا میں چلے جائیں پاکستان کے حوالے سے میں سب حضرات کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں ستر ازار لوگ پاکستان کے مارے گئے انڈیا نے پوری دنیا کو کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے ہمارے ہاں اور ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اس کے نیریٹیب کو نگیٹ کیا جائے کلبوشن یوز کیا جائے اپنے ثبوت دیے جائیں اور نتیجہ یہ کہ ہم پوری دنیا میں ستر ایسی ازار لوگ مرمانے کے بعد دہشت گرد کہلائے گئے ہندوستان کی نیکنیتی آپ دیکھ لیجئے وہ ہمارے طرف یہ ہے کہ ہمیں وہ ہمارے مار کے بندے پھر ہمیں دہشت گردی کروا رہا ہے اور اپنے میاں صاحب کی کوشش دیکھ لیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم دہشت گرد ان کی منتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے تعلقات ٹھیک نہ کریں میں اس میں گزارش کروں گا اپنا فروض کرنا پھنے آپ کو انڈیا کے ہاتھ میں ایک منٹ جنرل صاحب لیٹ می مجھے گزارش کرنے دیجئے میں سب سے پہلے یہ آپ کی پریزم جو ہے نواز شریف انڈیا اس سے باہر آپ کو نکالنا چاہتا انڈیا سے ہمارے ریلیشنشپ جو ہیں وہ جس دن ہمارا چیف آف آمی سٹاف جنرل گریسی تھا اس دن سے خراب ہونے شروع ہو گئے تھے آپ ہسٹری میں چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے دن سے ہم نے کیا کرنا شروع کیا اور بائی لیٹرل ہی پھر کرنا شروع کیا ہے جسے کہتے ہیں جس میں جنون کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف ہم ہو چکے ہیں اور یہ ریٹارک پاکستان میں بھی بک رہا ہے یہ ریٹارک انڈیا میں بھی بک رہا ہے اس کے پولیٹیشنز عوام کو وہاں انٹی پاکستان کہتے ہیں ہم یہاں انہیں انٹی انڈیا کہہ کے بات کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نہیں سر اگر کہتے ہیں تو جا کے انڈیا میں سر دیکھیں اسے کہتے ہیں کہنا سر میری عرص سن لیجئے عرص سن لیجئے اس کے بعد ہمارے پاس ایک میں صرف آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنے معاملات درست کریں آپ کی ہر چیز درست ہو جائے گی اب انشاءاللہ ہوگی نا میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں میں بڑا برداشت کیا ہے بڑا برداشت واقعی بات کیا ہے یہی نیریٹیب میاں نواز شریف کا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو جی ہم نے بمبے پہ حملہ کروا دیا ہم نے یہ کر دیا اپنے آپ کو موردل جام بلا وجہ ٹھہرانا یہ نیریٹیب ہے میں ایک چھوٹی سی بات کروں میں اور یہ نیریٹیب ہے یو ایس اے کا یہ نیریٹیب ہے اس وقت افغانستان کا یہ نیریٹیب ہے انڈیا کا جو ہم ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو بات کرنی چاہیے کہ ایک اس ملک کے اندر پہلا آنے والا وزیر اعظم جو ہے اس نے آج اپنی سپیچ کے اندر اچھی باتیں کی ہیں ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اس کو انٹرنیشنل بھی ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور اس کو بائے بھی کرنا چاہیے اور اس کو سیل بھی کرنا چاہیے اس کی مارکیٹنگ کرنی چاہیے اور یہی دیکھیں بات یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی ایکانومی پہلے ٹھیک کیسے ایکانومی ٹھیک کر لیں گے بھائی جب ہمارے اوپر ایکانومی ہماری برباد کرنے کے لیے انڈیا بیٹھا ہوا ہے ہر وقت حملہ آور ہو رہا ہے اچھا وہ انٹرنیشنل بھی حملہ آور ہو رہا ہے ہماری ایکانومی کے اوپر اور ہمارے اندر دہشتگردی ایک بریک کی جانب جانب اور دہشتگردی کے دریئے ہماری ملک کی بدامنی جو ہے وہ ملک کے اندر پڑھا کر دیا جاتا ہے وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے ہم کیسے ایک بریک کی جانب 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 ہم کیسے ایکانومی ٹھیک کریں گے انفرچنیٹلی جو ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے اس میں ہم تباہی میں سہولتکاری کا کردار ادا کرتے آئے ہیں اس جس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آ بھی بڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں مسئلہ در ہمارے ساتھ جے ہے کہ وہ بمبائی اٹیک کروا کے بھی الزام آج بھی ہمارے پاس لگا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی نہیں جانے چاہیئے تھے ادھر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اب ایک بریک بریک کے بعد گفتگو کوئی سلسلہ جاری رکھیں گے احمد ناظرین اور انڈیا کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا اب عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب نے فورن پولیسی ایکانومی کو بہتر کرنا ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنا ہے عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے پر انویسمنٹ کرنا ہے نہ کہ جو اوپر بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے انویسمنٹ بہت اہم اور اچھی سپیچ تھی سٹوڈیو میں ہمیں انکر پرسن اسامہ طیب نے بھی جوائن کر لیا ہے آغا صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کامیابی سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے سے زیادہ کامیابی کو قائم رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے مجھے خان صاحب نے جو کامیابی جس نیاریٹیف کو بلٹ اپ کر کے بنیادی حقوق عوامی حقوق پاکستان کی ریاست کو آگے بڑھانے کے عظم کو آگے لے جا کر اور عوام شعور کو بیدار کرنے کا جو انہوں نے آج اچھیومنٹ کی ہے اس کامیابی کو قائم رکھنے کے لیے کتنے پرعظم آپ کو نظر آتے ہیں اور کتنے ریالسٹکلی قائم رکھ پائیں گے میرے خیال میں جو بیانیاں رہا ہے عمران خان کا اور جو امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں عام آدمی کی اور پھر معذرت کے ساتھ جتنے اچھے طریقے سے اس وقت میڈیا وعدوں کے اوپر پیرا دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے خود بھی ممکن نہیں ہے کہ جو آج اس نے باتیں کی ہیں ان پر وہ پبندی نہ کرے یہ بڑے واضح الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں یہ ممکن نہیں ہوگا آج اس نے جو باتیں کیا یہ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری